اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ارشدز ہیلتھ اینڈ بیوٹی چینل ناظرین آج میں آپ کو میدے کی تضابیت جلن اور بدحضمی کے لیے ایک بہت ہی بہترین چورن یا پھکی کہہ لیں آپ کو بنانے کا ایک طریقہ بتاؤں گا بہت ہی آزمودہ اور زبردست چیز ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے لیے جو اجزادر کار ہیں وہ نوٹ کر لیں زیرہ سو گرام اجوائن دیسی سو گرام کالا نمک سو گرام نشادر پاودر سو گرام اور کالی مرچ پاودر چاہیے ہمیں پچاس گرام کرنا ناظرین کیا ہے کہ کالی مرچ اور زیرہ سفید اور اجوائن دیسی کو باریک ان کا پاودر بنا لینا ہے جتنا ہو سکے اور ان تمام چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور ہمارا جو چورن ہے وہ تیار ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں نشادر پاودر ڈال دیا کالا نمک یہ کہ ناظرین تمام اجزاء کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ہمارا جو چورن ہے وہ بلکل تیار ہے یہ ناظرین یاد رکھیں کہ جو ہائی بلڈ پرشر کے مریض ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ اس میں کالا نمک یوز کیا ہے تو اس سے ان کو پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بدحضمی تضابیت جلن اور میدے کی جو دوسری پرابلمز ہیں ان کے لیے یہ بہترین ہے کھانے کے کم از کم ڈیٹھ دو گھنٹہ بعد اس کو دن میں دو دفعہ استعمال کریں ایک دفعہ صبح استعمال کر لیں اور ایک دفعہ رات کو کھانے کے بعد تین سے پانچ گرام تک دن میں دو دفعہ یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے رتائج ملیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بسکتے ہو سکتے 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 ہو